دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم پڑھائیں گے کہ ایمبریولوجی کیا ہوتی ایمبریولوجی جو ہے بہت امپورٹن ٹاپک ہے بی ایس سی کے لیے جو بی ایس سی کے سی لیوز میں بی ایس سی سیکنڈ ڈیئر میں فرسٹ پیپر میں لاسٹ یونٹ میں رکھا گیا ہے فرسٹ پیپر کے لاسٹ یونٹ میں رکھا گیا ہے یہ اس میں جو ہے ہم ادھیان کرتے ہیں کہ کس پرکار سے مطلب ایگ پولن ان کا بکاز کس پرکار سے ہوتا ہے اور ایگ کیسے بنتا ہے فرس کے بعد ایمبریو کیسے بنتا ہے انڈو سپرم کیا بنتا ہے تو ٹھیک ہے تو اس بیگیان کو کہتے ہیں ایمبریولوجی ٹھیک ہے نمشکار دوستو میرا نام ہے کازم اور آپ دیکھ رہے ہیں وٹنیکل ونڈرز چلیے سروع کرتے ہیں تو ایمبریولوجی سمجھتے ہیں پہلے کیا ہوتی ہے ایمبریولوجی ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں برون بگیان ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں برون بگیان ایمبریولوجی ایمبریولوجی کیا انترگا تھا پولن ٹھیک ایمبریو ایگ انڈو سپن انڈو سپن ٹھیک ہے ڈبل ہرٹیلائزیشن ٹربل فیوزن ایمبریو سیک ٹھیک ہے ڈبل ہرٹیلائزیشن ٹربل فیوزن ٹھیک ہے اور ٹائپ انڈو سپن ایمبریو بڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے ایمبریولوجی تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہم نے فرس چپٹر سے بیا ہے ایمبریولوجی کے فرس چپٹر سے جس کا نام ہے میکرسپورنجیم چپٹر کا نام ہے میکرسپورنجیم میکرسپوروجنیس جنیس میر گیمیٹو فائٹ میر گیمیٹو فائٹ یہ ہے چپٹر کا نام میر گیمیٹو فائٹ ٹھیک ہے تو ہم پہلا ریکھیں گے کی میکرسپورنجیم ہوتی کیا ہے میکرسپورنجیم جو ہے اس کو سمجھنے کے لئے پہلے ہمیں اسٹیمن سمجھنا پڑے گا اسٹیمن کیا ہوتا ہے اسٹیمن جو ہے فلاور کی جو تھرڈ رنگ ہوتی ہے جس کو اسٹری کے شرگتے ہیں ہندی میں وہ ہوتا ہے اسٹیمن اس میں کیا ہیں تین بھاگ ہوتے ہیں اس میں ایک اوپر کا بھاہ ہویا ہے انتھر اور انتھر دوسرا بھاگ کیا فلاور اور انتھر اور انتھر اور انتھر اور انتھر اور فلاور انتھر اور فلاور میں جاتا ہے اسے کنیکٹیو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب منو تھیکس انتھر میں جو ہے دو مایکرو اسپورنجیم ہوں گی اور ڈائی تھیکس میں چار مایکرو اسپورنجیم ہوں گی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی بکاس کی بات کریں گے کیسے اس کا بکاس ہوتا تو یہ ہو گیا اسٹیمن اسٹیمن کو دے گیا ہم نے اسٹیمن ٹھیک اسٹیمن فلاور کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے فلاور کا میل پارٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم دکھیں گے کیسے ہوتا ہے کی انتھر کا دکھاس کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں ٹھیک یہ آگھی چلکے یہ والے سٹرکچر دکھائے دیں جو اس کو ہم مایکرو سپورنجیم کہتے ہیں تو ایک جو یہ کامن سٹرکچر ہوتا ہے اس کی ساری سیلس ایک سمان ہوتی ہیں اس میں دیفرنس لیشن نہیں بس جو پی ریویس ہوتی ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوتی ہے باقی ساری ایک سمان ہوتی ہیں یعنی undifferentiated ایک موس کے جیسا دکھائی دیتا ہے اس طب سے ٹھیک ہے دوسنوں بلکل clear ہو جائے لیکن صاف آئین کی طرح ٹھیک ہے ٹاپک بلکل پریشان کنے ہی جگھت نہیں ہے اور کہیں جانے تک بھی آپ وائل جی کے سارے ٹاپکس کو اسی چینل سے آپ پراپٹ کر سکتے اور سارے important question paper دیں گے ہم B.S.C کے ٹھیک ہے جیولو جی کے اور باٹ نہیں ٹھیک ہے تو یہ undifficultiated moss ہے تو اس کی cells جو ہیں divide ہوتی ہیں کس میں parietal cell میں اور archie sporeal cell میں تو archie sporeal cell میرے سے بنائیں کہ دیکھو یہ beach کی cells جو ہوتی ہیں جو dark color کی دکھائی دیں اور inside of اور اس کے چار طرف یہ repeater نیس سے نیچ یور بنائیں گی یہ تو moss ہو گیا ٹھیک repeater نیس ہو گی اب یہ جو cells ہیں کہ یہ cells جو میں بنا رہا ہوں یہ cells جو ہیں یہ parietal cell ہیں ٹھیک ہیں تو اب یہ ہو parietal 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 cells اور یہ parietal archie sporeal cell parietal 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 اب یہ لگاتار divide ہو کر diethicus enter میں چار arch micro sporengium کا بکاس کریں گے اور monothec دو کھا ٹھیک اب جب بکاس کرم آگے بڑھتا چلا جائے گا تو end میں یہ پہلے ایسا ہوئے ایسا ہوئے اس طریقے سے پھر بکاس ہوئے یہ ایسا ہو جائے لیکن اب دیکھتے ہیں اس میں جو connective ہے وہ بہت ہی بہت ہم ہم اس س دکھائی پڑے گی کس میں mature enter یہ کیا ہے tiers of mature enter یعنی transfer section of mature enter تو mature enter میں ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے کس میں چار ہمیں sporengium دکھائی دیتا جو micro sporengium پہلاتی ہیں ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایک ایک کر کے دوسر تو اس کا جو پہلے connective سے بات کریں گے تو connective مائکرو sporengium کی بات یہ ایک سیک لائی structure ہے اس میں بہت سے مائکرو spore پائے جا رہے ہیں مائکرو spore کہیں اس کو male gamete کہیں pollen grain کہیں male gamete of height کہیں کتنے نام ہے اس دی کہہ سکتے اب یہ جو ہے یہ pollen grain اس کے اندر پائے جا رہے ہیں یہ مارد کیا تھا اور pollen mother sense نے pollen grain کو بنا دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد بات کریں گے اس کے بارے بتا چکے ہیں انتر wall کیا ہے انتر wall یہ چار سے چھے لیئر ایک wall ہوتی تو اس میں کون کون سے لیئر ہوتی انتر wall پہلے ہوتی hypodermis یہ والی hypodermis پھر انتر پیچھ آلے میڈل لیئر اور انتر ہوتی ہے tap it اور یہ دونوں lobes کے بیچ یہ پر یہ پیچھ یہ structure ہوتی جن کو histoneum کہہ پھر اسی طریقے سے یہ چار ہوتے ہیں تو یہ ہو گئی انتر کی بات اور انتر کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے کیا پایا جاتا پالنگرین پالنگرین کو کیا کہتے ہیں میل گر پالنگرین کیسا ہوتا ایک دبل لیئر structure ہوتا ہے جس کے اندر ایک نیپلی اس ہوتا ہے سائیٹو بلا ہوتا ہے اور اس کی باہر کی لیئر جو ہوتی ہے اس کو اس پوری کہتے ہیں جو ہوتی ہے سپائنی اور یہ اندر سپائنی ہوتی پالنگ باہر 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 کے اندر جیون چھمتا ہے یعنی جرمی نیشن کر سکتا ہے تو اور یعنی جرمی نیشن کا مطلب یہ اپنے اندر سے ایک ڈیوب ڈیوب کر سکتا ہے تو یہ پالنگ ایسا ہے وائبل ہے میل گی میٹو فائی مائی گرو اس پولن کی ٹھیک ہے تو یہ ڈیوب کا اور ٹویل کا اور ٹیٹ کے لیے ایک ایک بیسک کانسپٹ دیئے گئے ہیں ایک اور بات آپ کو بتا دیں فادر آف اندیان ایمبریولوجی کون کہلاتے ہیں پنچانن مہشوری پنچانن مہشوری جی تو یہ بھادر آف اندیان ایمبریولوجی ہے ٹھیک یہ بات مہت اپنیو کسٹن ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور جس کو بھی ضرورت ہے اپنے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں اور ہم سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں چینل کو بیل آئیکن بھی دوانا گھولے تاکہ جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے اور ہم سے جڑنے کے لیے ایمپورٹن پر آب کرنے کے لیے سارے ویڈیو جو بھی انفارمیشن بھی سی یا نیت یا ٹویل سے سممند جو بھی موسی